موسیقی کوئی ایسے سلاب کی زرد میں جو گاؤں آ رہے ہیں جس میں کرسٹن کمیونٹی مسلم کمیونٹی اور کسی بھی مدد سے تعلق ہے لیکن ان کا مشن یہی ہے کہ ہم جو بھی امداد کٹھی کریں وہاں پر جا کے ڈونیٹ کریں وائس آف ترٹ کے میرے ساتھ ممبرز موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ان کا جو عزم ہے مسیح کمیونٹی کے ساتھ مل کر جگہ جگہ علاقوں میں جا کر اس سلاب زردگان کے جو امداد ہے ان کو وہاں پر جا کے مہیا کرنا ہے ہم ان سے پوچھیں گے اس وقت جو امداد کی صورتحال ہے وہ کیا ہے اور کب تک یہ اپنے سلاب زردہ جو علاقے ہیں وہاں پر جائیں گے جی جویر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے کہ امداد کتنی آپ کے پاس آ چکی ہے اور کب نکلنے کا پلان آپ کا مسیح صدی عظیم جلالی نانچے تمام بکھنا لینوں میرا سلام اور سپیشلی تینکس فول نیشنل ٹی وی دا جیڑا ساڑے کل پہنچے اور ساڑی آواز اپنے ویورز تک پچائی اور جنہیں بھی معاملات نے ہون تک ساڑی سٹرگل ہے بلکہ میری نہیں میری ساری ٹیم دی میری پہن دی میرے پرامان دی بزرگ میرے نال نے جیڑا کے اسی ہون تک سکسیس ہوئے ہیں اور ساڑی دو دنہ دی کاوش ہے کہ میرے دوست احباب میرے پہن پرہ میرے دوستان دی بہن پرہ ساڑے کل آ رہے ہیں اور سانو اپنے تھوڑے دے وچوں بھی تھوڑا دے رہے ہیں حتیٰ کہ ایسے لوگ جنہ دی پندرہ ہزار بیس ہزار دن خواہے وہ بھی اپنے رقم دے وچوں کٹ کے دے سانو دے رہے ہیں کہ آو جاؤ ہونا دی مدد کرو میں ہونا دی بھی شکریہ آ رہا ہوں بہت شکریہ آنا لوگ آ رہا جی گلفان بھائی بتائیے کہ آپ کا پلان کیا ہے کہ کب تک نکلنے کا ٹارگٹ ہے کہ اتنے دنوں تک ہم یہ سامان کٹھا کر کے یہاں سے نکلیں گے جی مسیح میں سبتہ السلام ابھی تو ابھی ہم نے کل یہ شروع کیا ہے اور جتنا جلدی ہو سکے میری بلکہ آپ کے یہ ٹیوی چینل کے وساطت سے میں سب اپنے مسیحی بہن بھائیوں اور دوسری کمنٹی لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارا یوہنباد مین پر کیمپ لگا ہے اور اپنی مداد یہاں پر پہنچائیں تاکہ ہم جلد سے جلد جو اس طرح وہ چاری فسے ہوئے ہیں ان کی مدد کر سکے کیونکہ ان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ ان کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے حالات وہاں کے بہت بورے ہیں آپ ٹی وی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور ہم یہاں پر تین ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں چار ہر چیزوں کا آپ دیکھ رہے کہ بڑی چھترکے سے مینجر ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ وہ جو حالات ہیں ان کے وہ میرے خیال میں ہم جب دیکھتے تو رونا آتا ہے کہ وہ اس طرح کے برے حالات میں پسے میں ہیں تو میری اپیل ہے اب سب سے کہ ہماری ہماری صرف تاون کیا جائے ناظرین آپ دے سکتے ہیں کہ جس طرح ان کے ممبرز میں کچھ خواتین بھی ہیں اور ایک خواتین جو محضر موجود ہے ہم اسے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا عزم ہے کہ آپ نے اس ٹیم کو جوائن کیا اور سلامزارنگان کے لیے امداد کے لیے سامنے آگئی جی بتائیے گا مسیح میں آپ سب کی اسلامتی ہو جی میرا نام سائرہ ہے اور میں اس ٹائم بھائی لوگوں کے ساتھ اس لیے گھڑی ہوں کیونکہ یہ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں جو ہمارے پاسٹر صاحب ان کا کام تھا وہ یہ بہت خوبی انجام دے رہے ہیں ایک فور ایگزمپل ہمارے گھر گھسٹر آ جاتے ہیں ہم پندرہ بیس ہزار کھرچہ کر دیتے ہیں لیکن جو اس وقت مشکل حالات میں ہم ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے لیکن بھائی نے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کیا اور آج ہم سب آپ کے سامنے مجود ہیں اور ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے اور لوگوں سے بھی ریکویسٹ رکی آئے اور ان کی ہیلپ کریں تاکہ یہ جلدی جلد ان تک پہن سکے بہت شکریہ تینکیو آپ کا کیا جذبہ ہے کہ آپ وائس آف تروت کے ساتھ ملکہ یہ کام کریں خدا ان کے بار برکت اور جلالی نام میں تمام ویورس کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی اسلامتی ہو تو میرا نام وقار ہے جی اور میں وائس آف تروت اورگنائزیشن کا جو انا وہ جنرل سیکٹری ہوں گلفام بھائی اور جوید گل صاحب تو ہمارا یہاں پہ کٹھا ہونا اور جمع ہونا اور اس چیز کو ہم ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ تمام بہن بھائیوں کے آگے کہ دیکھیں ہم مسلم ہیں یہ کرسچن ہیں لیکن سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں تو وہ بہن بھائی جو ہمارے اس وقت عذاب کی حالت میں ٹھیک ہے اور وہ پانی میں اس طرح مشکلات میں کھڑے ہوئے ہیں تو کیوں نہ ہم نے ایک چھوٹا سا ویڈن رکھا ایک اپنی کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے یہ ہونا بات گیٹ کے آگے کہ ہم ہی ایک چھوٹی سی ہیلپ کریں تاکہ اس کے وسیلہ سے خداوند ان کو بھی برکت دے جو ہماری ہیلپ کر رہے ہیں اور خداوند ان کو بھی یہ تفعیق اطاف فرمائے کہ یار وہ ہمارے اس چھوٹے سے ویڈن کے اندر شامل ہو اور میری ایک چھوٹی سی تجائے ریکویسٹ ہے اپنے تمام تر کرسچن کمیونٹی کے جو بہت بڑ بہت بہت بڑے بھائی ہیں بہنیں ہیں جو تفعیق جن کے پاس ہے خداوند ان کو بہت دیا ہوا ہے تو یار میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایک ہیلپ کرنے کی کوشش کریں بس یہی جذبہ میرا بھی اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بہن بھائی بھی اس جذبے میں ہماری آپ کچھ کہا جا رہے ہیں ہیلپ کے بارے میں جی مسی میں آپ سب کو سلام میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ کیمپ لگایا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ یہ سلافزدگان کے لیے کیمپ لگایا گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہاں سے چیزیں کٹھی کر کہ ہم ان کو پنچا گئے جیسے کہ اب ہماری در فیملی ہیں وہ بھی ہماری فیملیوں کی طرح ہی ہیں تو ہم ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے دل میں یہ بوجھ ہے اور آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ دیں جتنا سو سکتا ہے سپورڈ کریں تاکہ ہم جل سے جل ان کے پاس پہنچ سکیں جی ہمیں ساتھ ایک بزرگ بھی موجودہ ہم سے پوچھیں گے آپ کیا کہنے چاہ رہے اس کافیش کے حوالے سے مسلمان ہندو سکھ مسیحی آج سب دی امن امانگے اسیہ سارے پہن پر آفر کادی ساڑی جانگے اک کوئی ساڑا خونے تے اک کوئی خوندہ رنگے سلا صفائینا رحمدہ سانو لبنا چاہیدہ ٹانگے چھڑ تفر کے بادیاں تھا دے نفرت دی کندے لوگر اداز گسے نو کھا جا مک جائے گسے دی پانڈے جی بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اتنی گرمی میں ہاں پہ آئے ہیں اور ان کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم آئے ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گی ناظرین جس طرح ہمیں دیکھا ہے بزرگ بچے اور خواتین اور یہ سارے لوگ اسی بات جذبے کے ساتھ امدادی کیمپ کو چلا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ مہنگائی کا دور ہے ہر ایک کم سے کم جو تحیدری ہے وہ پندہ سے بیس ہزار ہے زیادہ تعداد لوگوں کے لیکن کلام علی ہے دیا کر تمہیں بھی دیا جائے گا اور آپ مل کر ان کا ساتھ دیں دل کھول کر یہاں پر آکے امداد کریں تاکہ یہ ساری جو امداد ہے سلاب زدگان کے علاقوں میں جا سکے پھر ملیں گے نئی ٹوپک کے ساتھ مجھے اور کیمرمنٹ تارک پیرا کو اجازہ دیجئے خدا حافظ